باہر انویسمنٹ کانفرنس میں بھی آئی ہے اور جی بی کو پریزنٹ کر رہی ہے انٹرنیشنل فورم میں اور یہ کل رات کم بیسر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ چھے مہینے تھے ایکسپور کے تو پرائیم نیسر صاحب نے اس ایکسپور کو چھے عیسوں میں ڈیوائیڈ کیا تو بجائے اس کے کہ ایک ٹیم کی طرح پرے چھے مہینے لگے رہتے جیسے مختلف ممالک میں وہ شروع کے ان کے ایونٹس میں تقریباً ان کا تقریباً پلوز ہوا اینڈ ہوا تو پاکستان کا جو پویلین ہے ہر منت ایک نئے جذبے اور نئے ولولے کے ساتھ سٹارٹ ہوتا رہا ہے اور آج فیبری جب ہمارا اینڈ ہوگا تو ایک اور ٹیم ہے یہ جکے کی اور وہ ایک نئے جذبے نئے مشن کے ساتھ اور نئے پروٹیکٹس کے ساتھ آئے گی مارکیٹ میں اور انشاءاللہ ہوتا اللہ نئے وینچرز وہ اوپن کرے گی نئے انویسٹرز کو اور یہ سب جو ہم افرڈ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں بے شک اپنے اپنے ریجن میں کر رہے ہیں لیکن جو اینڈ گول ہے وہ یہ کہ ہمارا ملک ترقی کرے ملک میں بسنے والے ان کی اپرچنیٹیز ان کو زیادہ ملے روزدار کا زیادہ موقع ملے ریونیو زیادہ ملے پاکستان کو اور باہر کی انویسمنٹ زیادہ آگی اب گلگت بلتستان کیسا ہے گلگت بلتستان کا پوٹینشل کیسا ہے آپ سب گلگت بلتستان کے کارواری لوگ ہیں مجھے آپ لوگوں کو بتانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اور مجھے آپ لوگوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ آئیں انویسٹ کریں آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہوگا نفع نقصان کی تو ادھر بات جہاں پر باہر انٹرنیشنل انویسٹرز کے ساتھ ہم بات کریں آپ لوگوں پر اللہ کا پتہ فضل ہے آپ لوگ دنیا میں اچھی جگہوں پر آکے اپنا کاروار کریں بزنس کر رہے ہیں اور ایک ٹائم آتا ہے آپ تو فیملی ہیں خاندان ہیں کے لئے بلتستان کا تو ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ نے واپس اپنی کمیونٹی کو فیملی کو کچھ دینا ہے تو اگلے پانچ سال چھ سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بزنس کمیونٹی کے اندر پاکستان ایک منفرد ملک ہستا مسکراتا جس طرح ہمارے صدر صاحب نے لاستائیم کہا تھا انشاءاللہ اوٹاللہ ابرے گا اور پوری دنیا کا مرکز ہوگا آپ نے اس سے پہلے تیار ہونا اور آکے جو کام آپ گلگت بلتے سامنے کر سکتے آپ کا ہماری پوری سپورٹ بہت شکریہ